بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پوچھا ہے مجذوب کسے کہتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے اور کیا یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جواب یہ ہے کہ یقیناً یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور جب یہ اللہ کی بارگاہ سے قریب ہونے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو اسی راستے میں کسی موقع سے اللہ کے انوار و تجلیات کی خصوصی بارش ہوتی ہے جس کو یہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں نتیجے میں ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے عقل زائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معاملات سے وہ غافل اور لا پرواہ ہو جاتے ہیں لیکن آخرت کے معاملات انہیں خوب یاد ہوتے ہیں اور وہ اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں رہی بات ان کی پہچان کیا ہے تو اولیاء اکرام نے پہچانی بتائی ہے کہ وہ شریعت کا مقابلہ نہیں کرتے یعنی باوجود ہے کہ وہ دنیاوی معاملات سے غافل ہیں لیکن جب انہیں شریعت کے احکام بتائے جائیں یا نماز کے دعوت دی جائے تو وہ انکار نہیں کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے دعوت پر لبیت کہیں نہ کہیں لیکن انکار نہیں کرتے ایسے ہی شریعت کے کسی بھی حکم کی وہ خلاف ورزی زبانی طور پر نہیں کرتے ہیں یہی پہچان ہے باقی ماحول میں جو لوگ شریعت کی کھلی کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں اور لوگ نے مجزوب سمجھتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے یہ پہچان یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کو پاگل اور مجزوب میں فرق سمجھ میں آئے گا آپ نے پوچھا ہے کوئی شخص بغیر فرض و واجب کو ادا کیے ہوئے جیسے نماز روزہ وغیرہ ان چیزوں کو پڑھے بغیر اور ان چیزوں پر عمل کیے بغیر کیا مجزوب رہ سکتا ہے جواب یہ ہے مجزوب کا معنی جیسے کہ میں نے دوسری آڈیو میں بیان کیا کہ وہ انوارِ الٰہی اور تجلیتِ الٰہی کی برسات کی یا کسرت کے ساتھ برسات کی بنیاد پر اس کے عقل زائل ہو جاتی ہے اور شریعت جس کے پاس عقل ہے اس پر لاغو ہوتی ہے اور مجزوب جب اپنی عقلِ تکلیفی کھو چکا تو اس پر اسلامی احکام لاغو بھی نہیں ہوتے لہٰذا اس پر ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور ادا نہ کرنے سے وہ مجزوب نہ رہے ایسی بات بھی نہیں ہے صرف اتنی بات ہے کہ مجزوب شریعت کے احکام کا مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی کسی کا انکار کرے کسی کا کولی رد کرے یہ نہیں ہو سکتا باوجودے کے وہ ادا نہیں کرتا لیکن رد بھی نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ عالم بے شمار خرافات مذہبوں پہ دیکھنے ملتی ہے اور لوگ ان کو مستانے مجزوب اللہ والے نماز نہیں پڑیں گے اور مولویوں کے پاس جانے سے روکیں گے اور کہیں گے یہ تو مجزوب ہے مجزوب ہے بہتر قسم کا آئیٹم ٹھوس ٹھوس کے کھاتا ہے رات بڑھ ٹائر پمچر کرتا ہے یہ مجزوب ہے مجزوب ایسا ہوتا ہے اس کے سامنے کھانا اور پاکھانا رکھو اگر واقعی پاکھانا کھا لیا تو ہم سمجھیں گے مجزوب ہے مجزوب کی پیسان معلوم آپ کو کیا ہے علماء سے پوچھیں جو سچا مجزوب ہوں گا وہ کبھی شریعت کی مخالفت نہیں کریں بعض لوگ جو بڑے منصبِ ولایت پر فائز ہوتے ہیں یا مجزوب ہوتے ہیں تو بظاہر وہ کچھ نظر آتے ہیں اور حقیقت میں کچھ ہوتے ہیں یہ ذہن میں رہے ان کو کہتے ہیں مجزوب سمجھے ہماری یہاں تصوف اور طریقت میں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا یعنی اس کا مظہر ہوتا جیسے قصیدِ غوثیہ میں سرکار غوثِ عظم رضی اللہ نے فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے قدم پر ہوں یعنی میں ان کا مظہر ہوں امون تصوف میں کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو وہ مجزوب ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیہ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ اللہ تعالیہ میں تجھے دیکھنا چاہتا فرما لن ترانی تم ہرگز نہیں دیکھ سکت موسیٰ علیہ السلام نے اسرار کیا فرما ذرا سامنے پہاڑ کی جانت دیکھ فر اللہ تعالیہ نے سامنے کے پہاڑ پہ تجلی فرمائی اور موسیٰ علیہ سلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے تو جو مجزوب ہوتے ہیں وہ مفخود الکلم ہوتے ہیں چاہے وہ مندر میں بیٹھیں کہیں بیٹھیں آپ کو بظاہر ننگے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے مگر یہ حضرات جو ہیں وہ صاحب خدمت ہوتے ہیں اور جب شریعت کے قلم ہی ان پر نہیں چلتا اب کیا اعتراض کریں گے آپ جو ہوش میں نہیں ہوتے تو ان پر کیا اعتراض کریں گے